میں یاد ہوگا کہ ہماری عید کیا ہوتی ہے ایک طرف تو خوشیوں کے گہوارے ہیں اور دوسری طرف غم کے اندھیرے ہوتے ہیں اور ہم عید بنا رہے ہوتے ہیں ہماری عید جو ہے وہ گریبوں کو پس ماندہ لوگوں کو پریشان دکھیوں اور بیماروں کو ان کو اپنی خوشیوں میں شامل کرنے کا نام حقیقی دیئے ہیں اپنی خوشیوں کو خرید لینا اور اپنے خوشیوں کا متوالہ ہو جانا یہ ایک مومن کا مزاج نہیں ہے وہ دوسروں کو ساتھ لے کے چلتا ہے عید کے دن کلیجہ پھٹتا ہے جب ایک طرف امیر کا بگڑا ہوا بچہ گولڈن سیپ کا ایک کونہ کاٹ کے دوسرا کتے کے آگے ڈال رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف بیوہ کا غریب بچہ چھابڑی لگا کے کالو چھولے بیچ رہا ہوتا ہے بچوں کے جذبات تو ایک جیسے ہوتی ہیں وہ ایک طرح سے سوچتے ہیں ہر بچہ بچپن میں بادشاہ ہوتا ہے اگر امیر کا بچہ کھیلنے کو چاند مانگتا ہے تو یہ عارض غریب کے بچے کے بھی ہوتی ہے یہ عید کے دن بھی تفریق ہم نہیں مٹھا سکتے میں نے کرن نام اس عورت کی مثال دی تھی کہ جس نے اپنے مزدور باپ سے کانچ کی چوڑیاں مانگی اور وہ کانچ کی چوڑیاں بھی فراہم نہ کر سکا تو اس نے خود کشی کر لی بچی کے عمر ساتھ سال تھی کیا وہ معاشرے کے کندوں کے اوپر بوجھ نہیں ہیں اگر ہمسایہ بھوکا سو جائے تو نماز قبول نہیں ہوتی اور آقا کریم نے تو یہاں تک فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے ہمسایہ کو تکلیف نہ دو یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو اور شرب ایک پیالی ہمسایوں کے گھر بھی بھیج دو اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے وقت میں وہ گوشت پکاؤ کہ ہمسایہ کے بچے اگر مچل پڑے اور انہوں نے زد کر لی اور غریب باپ ان کی زد کو پورا نہ کر سکا تو ان کے دکھوں کا مداوہ کس کے پاس ہے یہ شریعت کا مزاج ہے عید کے دن عید کی رات جو موانست کی رات ہے جو محبتوں کی رات ہے دکھ لوگوں کے بانٹنے کی رات ہے وہاں بے چراغ گھروں کا رخ کرو اور جن کے گھروں کے اندر سکون اور تمانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے جن کے گھر کے اندر خوشی نام کی کسی چیز کا بصیرہ نہیں ہے عید کے دن وہ دکھ کی گھر ڈھونڈو اور محبتیں جاکہ ان گھروں میں تقسیم کرو عید کی خوشیوں میں اگر ان کو شامل کر لیتے ہو تو یہ قرآن کا مزاج ہے وَطَوَا صَوْبِ السَّبْرِ وَطَوَا صَوْبِ الْمَرْحَمَةِ ایک طبقہ جوہاں وہ بھی واوے لنا کرے دکھ آ جائے تو دکھ کو برداشت کرے اللہ دکھ پر صبر کرنے پر بھی اجر رکھا ہوا ہے ایک خاتون حضور کی خدمت میں حاضر ہی حضور مرگی کے دورے پڑھتے ہیں تو میرے لئے دعا کرو کہ میں جب گرتی ہوں تو میرا سطر بھی کھل جاتا ہے تو آقا کریم نے فرمایا اگر تو کہے تو میں دعا کر دوں اور اگر تو صبر کر تو تو یہ اللہ جنت عطا فرمائے گا اس نے عرض کی حضور مجھے جنت والا سودا قبول ہے مجھے یہ مرگی کے دورے پڑھتے رہیں لیکن صبر کروں گی جنت مجھے مل جائے لیکن اتنا ہے کہ عرض ذات جب گرتی ہوں تو پردہ کھل جاتا ہے یہ عرض ہے کہ پردہ سطر نہ کھلے فرمایا ہاں سطر نہیں کھلے گا لیکن مرگی کے دورے بدستور موجود رہیں گے آقا کریم نے اس کو جنت کی بشارت دی یہ تھے وہ لوگ جن کا اللہ پہ یقین تھا جنت کے وعدے پہ اتمنان ہے اور جنت کے وعدے پر اپنی بیماری کو قبول کر رہے ہیں ہم تھوڑا سا دکھ جھیلتے ہیں تو واب اللہ مچا دیتے ہیں قرآن نے دونوں کو جو ہے وہ آئینہ دکھایا اور رستہ بتلایا کہ جو محروم طبقے ہیں غریب طبقے ہیں دکھی طبقے ہیں وہ صبر کا دامن نہ چھوڑے وہ اپنی غربت کو تماشا نہ بنائیں اور دوسری طرف جن کو دولت کی فراوانی دی گئی ہے جن کو صحت و آفیت دی گئی ہے وہ اپنے آفیت قدوں میں بیٹھ کے اتنی خوشیاں نہ بنائیں بلکہ وہ ان لوگوں تک پہنچے جو دکھی ہیں جن کے گھروں کے چراغ مجھے ہوئے ہیں جن کے گھر کے اندر روشتی نام کی چیز کوئی نہیں جس کی گھر کے اندر سے زیائیں اور خوشیاں روٹ بھی ہیں وہ ان کی خوشیاں ان کے گھر کی دہلیس تک پہنچانے کی کوشش کریں عرش کا رب بڑا مہربان ہوگا ان کے اوپر اپنی چھم چھم رحمتوں کا نزول فرمائے گا آئیے ہم عید کے روز اس عظم کا عیادہ کر کے دکھی اور مصیبت زدہ اپنے غریب رشتہ داروں کو اور اپنے معاشرے میں اپنی گلی اور اپنے محلے میں جو دکھی لوگ ہیں ان کی آنت کے لئے